سسٹم انٹرنیشنل یونٹس سسٹم انٹرنیشنل یونٹس ایک بہت ہی امپورنٹ ٹاپک ہے اور مارڈن فیزکس کا جتنا بھی یونٹس کا دھانچہ ہے وہ سسٹم انٹرنیشنل یونٹس کے اوپر کھڑ آئے اس سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف یونٹس کا سسٹم رائج تھا جیسے بریٹش میں ایف پی ایس سسٹم تھا فٹ پاؤنڈ اور سیکنڈ سسٹم اس طرح سے کسی ملک میں پیمائش کے طریقہ کار کچھ تھا لیکن جب دنیا کے مختلف ممالک میں دنیا کے مختلف قوموں میں آپ اس میں انٹرنیشن بڑھا ٹریڈ بڑھا تجارت بڑی انڈسٹری میں اضافہ انڈسٹری ریولیوشن آیا تو جب انٹرنیشن بڑھا تو پھر پتہ جالا کہ بہت سارے پرابلمز ہیں کوئی لیندھ کی میرمنٹ کس طرح سے کر رہا ہے کوئی لیندھ کی میرمنٹ کس طرح سے کر رہا ہے کسی جگہ فاصلہ مائلز میں نہ پا جاتا ہے کسی جگہ پہ ناٹیکل مائلز میں ہے کسی جگہ پہ کلومیٹرز میں ہے کوئی انچ میں نہ پا رہا ہے کوئی سنٹی میٹر میں نہ پا رہا ہے کوئی گزوں میں نہ پا رہا ہے کسی پاس جو ہیں وہ یارڈ سٹکس ہیں کسی پاس میٹر ہے تو یہ اتنی زیادہ جو پرابلمز ہیں تو پھر ایک فاصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ پوری دنیا میں ایک ہی سسٹم رائج ہو اور دنیا کے جس ملک میں بھی آپ جائیں تو وہاں پر یونٹس کے سسٹم کم سے کم ایسا ہو کہ جو سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو اور اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے تو مختلف یونٹس کے اندر مزید جو ہے اس کے جو سب آپ کے یونٹس ہیں ان میں بھی تقسیم کیا جا سکے تو اس سلسلے میں ایک کانفرنس کانفرنسز کا بہت زیادہ سلسلے چلتا رہے اور آلٹی میٹی جو ہے نائنٹین سکسٹی میں جا کر انیس سو ساٹھ میں پیرس میں فرانس کا دارالحکومت پیرس وہاں پر یہ جو ایک ہوئی تھی یہ الیونتھ جنرل کانفرنس تھی یہ اپنی یاد رکھنا ہے جس پس الیونتھ جنرل کانفرنس آن ویٹ اینڈ میجرز تو یہ جو ہے وزن اوزان اور پیمایشوں کے مطلق جو آپ کی گیرمی جنرل کانفرنس تھی انیس سو ساٹھ میں نقدوی فرانس کی دارالحکومت پیرس میں وہاں پر پھر جو ہے یہ جو بیسک ہماری یونٹس ہیں بیس یونٹس جو ہیں سیون ان کی اوپر اگری ہو گیا سارا سسٹم کہ یہ ہمارے بیسک جو ہیں وہ سسٹم ہیں بیسک ہمارے میجرمنٹس ہیں بیسک یونٹس ہیں اور پھر جو فردر ڈرائیو یونٹس ہیں وہ زیارتی بات ہے اسی کی اوپر آگے ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹس تھی اس سے یہ ہوا اب دیکھیں جس طرح ہندوستان میں آپ دیکھیں بہت سارے سسٹم آئی تھے ہمارے یہاں پہ جو ہے وزن کو چھوٹے وزن اس کو طولہ ماشا سیر پاؤ ایسے نہ پا جاتا تھا میجر کیا جاتا تھا اس طرح سے جو دوسرے یونٹس ہیں مطلب کے اونس پاؤنڈ کے بھی سسٹم ابھی تک چل رہے ہیں اس کے علاوہ جو سسٹم انٹرنیشنل کی یونٹس ہے کلو گرام بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو لیکن جب کلو گرام آ گیا تو اس نے باقی سب کو میکسیمم کو ریپلیس کر دیا ابھی کلو گرام اور اس کے علاوہ جو ہے 250 گرام 500 گرام اس طرح جو والیوم کی یونٹس ہیں وہ لیٹر میں آ گئے ہیں 500 لیٹر 500 ایمیل 250 ایمیل 1 لیٹر ایڈ سیکٹرہ تو یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ سارے سسٹم انٹرنیشنل کی یونٹس ہیں ان کی آنے سے میرمنٹس آسان ہوئی ہیں ان کی آنے سے پہمائشیں آسان ہوئی ہیں اور مختلف جگہوں کی اوپر جو انٹریکشن ہوتا ہے ورلڈ وائیڈ اوور دی ورلڈ وہ زیادہ آسان ہو جگا ہے ابھی ٹریڈ جو ہے وہ آسان ہو چکی ہے ادرواز دیکھیں کسی کے پاس جو ہے وہ ایک یارڈ سٹیک ہے جسے وہ میجرمنٹ کر رہا ہے کسی کے پاس جو ہے وہ میٹر ہے جسے وہ میجرمنٹ کر رہا ہے میٹر کو کنورٹ کرنا یارڈ میں یہ گھرز میں وہ ایک اور مسئیبت ہے تو ان سارے چیزیں چھٹکارہ پانے کے لیے سسٹم انٹرنیشنل جو ہے اس کو دیولپ کیا گیا سو یہ اب اس کو سٹیڈی کر لیتے ہیں ون دے دیولپنٹ ان دے فیلڈ فیلڈ اف سائنس ان تکنولوڈی دے نیڈ فارا اور کاملی ایک سٹی بل سٹم دیکھیں یہ کاملی ایک سٹی بل ہے سب کے لیے کابلی قبول ہے اور دس وزیدی سٹی بل آل آور دے ورلد سو ٹو ایکسین سانٹیفیک اینڈیوک 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 دے ایلیوان جنرل کانفرینس یہ اپنے اپنے جن میں رکھنا ہے اس کو اس کو اس کو ایلیوان جنرل کانفرینس ویٹ ورلڈ وائٹ سسٹم جو پوری دنیا میں نافذل عمل سمجھے جائے گا اور اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل سسٹم اف یونٹس اور مختصر فارم میں اس کو سسٹم انٹرنیشنل یونٹس کہا جاتا ہے تو اسی کو تھوڑا سے اردو میں دیکھ لیتے ہیں تو کسی بھی نامعلوم مقدار کی مائش یا موازنہ کرنے کے لیے ہمیں میاری مقداروں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بڑی سیمپل سی بات آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی سبزی ہے آپ کے پاس جس کو آپ نے اس کی میس کو معلوم کرنا ہے تو پہلے تو آپ پہ ایک سٹینڈرڈ میس ہو جیسے آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس ایک بات پڑا ہوتا ہے کلو گرام کا دو کلو گرام کا پانچ کلو گرام کا وہ سٹینڈرڈ ویٹ ہے وہ ایک میاری یا میاری مقدار کے ساتھ اب یہ میاری مقدار کون سی ہوگی تو ہم نے اس رہ پہلے ذکری ہے ایک دنیا کہ بہت سر ملکوں میں مختلف میاری مقداریں چلتی رہی ہیں تو لیکن بعد میں اس کی اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا اور جو ایک گیارویں جنرل کانفرنس میں رکھت ہوئی فرانس کے دور لحکومت پیرس میں انیس سو ساٹھ میں تو اس میں پھر ایک ہمہ گیر نظام وضع کیا گیا کہ پوری دنیا میں یہ نافضل عمل ہوگا اور اسے یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے یونٹس شامل ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں بیس یونٹس کون سے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے ڈرائیو یونٹس کون سے ہیں یعنی کہ بنیادی مقداریں کون سے ہیں اور مخوض مقداریں یا مخوض یونٹس کون سے ہیں تو بیس یونٹس جو ہیں دی یونٹس ڈیٹ ڈیسکرائب بیس کونٹیٹیز تو بیس کونٹیٹیز اب جانتے ہیں کہ سیون ہے تو جب بیس کونٹیٹیز سیون ہے تو اسی لحاظ سے بیس یونٹس بھی سیون ہے سو بیس یونٹس بیس کونٹیٹیز سیسٹم انٹرنیشنل یونٹ تو جتنے بھی بیس کونٹیٹیز سیون بیس کونٹیٹیز ہمارے پاس سیون سیون سیسٹم انٹرنیشنل یونٹس ہوں گے اس کے علاوہ جو بنیادی مقداروں کو بیان کرتے ہیں جو بیس کونٹیٹیز کو بیس مقداروں کو بیان کریں گے وہی بنیادی یونٹس کہلاتے ہیں اور ہر بنیادی مقدار کا اپنا ایک سیسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہوتا ہے جب دیکھیں ہمارے پاس سیون جو بیس کونٹیٹیز ہیں تو ہر کونٹیٹی کا مقدار کا اپنے سیسٹم انٹرنیشنل یونٹ موجود ہے جو اس کو الارٹ کیا کونٹیٹیز ہیں انہی ساتھ کو جو ہے وہ ساتھ یونٹ سلوٹ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر میٹر is فاردی لیندھ کلو گرام فر میس سیکن فر ٹائن ایمپیر فر الیکٹر رنٹ کینڈیل فر تیمپریچر اور اماؤ سیبسٹنس کے لیے یونٹ مول ہے تو اسی کرنٹ کینڈیلا روشنی کی شدت کے لیے کیلون ٹیمپریچر کے لیے اور مول ہے یہ آپ کے پاس مادے کی مقدار یا سیبسٹنس تو سیون ہمارے پاس بیس کوانٹیٹیز ہیں تو سیون ہی 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 بیس یونٹس ہیں ٹھیک ہی اب ہم دیکھتے کہ درائیو یونٹس میجر ڈرائیو کونٹیٹیز آر کال ڈرائیو یونٹس ٹھیک ہے تو بڑی سیمپل سی ڈیفنیشن ہے جو یونٹس ڈسکرائب کریں گے ڈرائیو کونٹیٹیز کو وہی یونٹس ہیں وہ ڈرائیو یونٹس کہلاتے ہیں زیر سی بات ہے کہ آپ ساری یونٹس کی بنیاد کان سے لے رہے ہیں پیس یونٹس سے لے رہے ہیں تو یہ سی ون یونٹس ہیں یہ ان کا کمال ہے کہ جتنے بھی ڈرائیو یونٹس ہیں سارے سارے انہی کیوں پر ڈیوی پر ملٹیپلائی کرنے سے آپ کے پاس مختلف جو ڈرائیو یونٹس ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو بھی یونٹس ہی آتے مہت سارے میٹر میٹر دیکھ لینٹ بھی بھی یونٹ ہے لیکن لینٹ بیس کوانٹی ہے تو میٹر کو میٹر سے ملٹیپلائی کریں تو میٹر سکیر بن جاتا میٹر سکیر آف ایریا آپ جانتے ہے اس لیے میٹر سکیر بھی بھی یونٹ بن دے گا ویلیم کے لیے آپ جانتے میٹر کیو ہوتا ہے لینٹ انٹو ویٹ انٹو ہائٹ اب دیکھیں لینٹ جو تھا بیس بیس کوانٹی ہے اور میٹر اس کا بیس یونٹ ہے لیکن میٹر انٹو میٹر انٹو میٹر میٹر کی طاقت تین میٹر کیو بن جاتا ہے ہمارے پاس اس لیے ویلیم کا یونٹ بنے گا میٹر کیو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا ایک ڈرائیب یونٹ ہوگا تو اس طرح بہت سری اگر ہم یہاں سے لے سکتے ہیں سپیڈ کے لیے میٹر بٹا سیکنڈ میٹر بٹا سیکنڈ جو ہمارے پاس یونٹ آتا ہے میٹر بٹا سیکنڈ جو ہے درائیب تو اسے کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کہ ماخوز مقداروں کی پیمائش میں استعمال ہونے والے یونٹ ماخوز یونٹ کہلاتے ہیں تو وہ یونٹ جو کہ آپ کی ماخوز مقداروں کے لیے استعمال آپ کریں گے وہ ہی آپ کی ماخوز یونٹ کہلائیں گے اور ماخوز یونٹ کی بنیادی یونٹ کی حوالے سے بیان کی جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ماخوز یونٹ کا ماخذ کیا ہے کان سے یہ ڈرائیو ہوں گے کان سے نکلیں گے بنیادی یونٹ میں سے اور یہ ایکس یا ایکس زائد بنیادی یونٹ کی حاصل یا تقسیم سے حاصل کی جاتے ہیں جیسے ایریا کی یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر سکیر اب میٹر بنیادی طور بھی کیا ہے میٹر آپ کے پاس یونٹ ہے لیکن میٹر ضرب میٹر میٹر سکیر بن جائے گا تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا ماخوز یونٹ اس طرح ساتھ والیوم کا یونٹ ہے آپ میٹر کیوب ماخوز یونٹ حالان میٹر اپس ضرب دینے سے میٹر کیوب بنے گا اور میٹر کیوب بھی کیا ہوگا ایک ماخوز یونٹ ہوگا سپیڈ کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا سپیڈ کا یونٹ ہوتا میٹر بٹا سیکن ہوتا ہے میٹر فی سیکن جو ہے میٹر کو دیکھیں گے میٹر ایک بیس یونٹ ہے ٹائم کو سیکن کو آپ لیدہ سے دیکھیں تو سیکن بھی بیس یونٹ ہے ٹھیک ہے یہ بنیادی یونٹ ہے لیکن میٹر بٹا سیکن جب بنے گا تو یہ آپ کے پاس ایک ماخوز یونٹ بن جائے گا اب اس ہی کو ہم ٹیبل سے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ پاس سپیڈ ہے تو سپیڈ کے یونٹ ہمارے پاس آرہ میٹر بٹا سیکن اب میٹر کو آپ ان کو لیدر لیدر سے گھوڑ کریں تو میٹر بیس ہے سیکن بھی بیس ہے لیکن میٹر بٹا سیکن جو ہے آپ کے پاس کیا کہلائے گا ماخوز یا درائیو سیمیلی ایکسیلریشن اس کا یونٹ آج دے کا میٹر بٹا سیکن سکیر والیوم کا میٹر کیوب فورس کا نیوٹن یا کیجی میٹر پر سیکن سکیر تو یہ ساری ساری ہمارے پاس مسالے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بیش ہمار یونٹ بن سکتے ہیں جو کہ ڈرائیو ہوں گے اور جن کا اصل ماخوز یا جن کی ڈرائیویشن ہم کہا سے کرتے ہیں بیش یونٹ سے کرتے ہیں موسیقی